اس کو سننے کے بعد آپ ان کے لیے ایک دعائی مغفرت ضرور کیجئے گا اس کے بول تھے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائے عشق میں کیا بچائے عشق میں کیا بچائے عشق میں کیا بچائے آل نبی نے لکھ دیا ساران ساب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح ہسن و شباب ریت پر مہدو شکریہ آپ لوگوں نے سنا مجھے بعض دفعہ بڑے عجیب کومنٹس بھی سننے کو مل رہے ہوتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے کہ آپ اچھا نہیں پڑھ رہے کوئی لکھ رہا ہے بیکار کوئی ہس رہا ہے کوئی مذاق پڑھا رہا ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں محمد والے محمد کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر کبھی بیکار ہوئی نہیں سکتا آپ ذرا سوچی کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا بکواس کر رہے ہیں اگر آپ برائی کر رہے ہیں اس کی کیونکہ ہر کسی کوئی ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب سے اپنی محبت یا اپنے عشق کے حساب سے اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کائنات میں سب سے زیادہ عشق ہے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنے اولاد سے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں اپنے پیاروں سے بڑھ کر ہمیں نبی پاک سے زیادہ کسی سے عشق نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کی اولاد سے پیار نہیں ہوگا یا ان کے صحابہ سے پیار نہیں ہوگا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید محمد و آل محمد کا ذکر جو ہے وہ صرف اہل تشیحی کر سکتے ہیں یا صرف شیعہ کر سکتے ہیں یا وہ جن کا تعلق شق ہے جعفریہ سے حالانکہ ہمیں تو ہر کسی کی لیے یہ ہستیاں تھیں اور ہر کسی کا حق ہے ان پہ اور ان سے محبت کسی کی جارہ داری نہیں ہے ان سے تو محبت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ہی کہتے ہیں نا کہ جارہ داری نہیں ہے اس پہ غیر مسلم بھی جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو ڈیوائٹ کر دیا ہے کہ شاید محرم کے دینے تو ہم اگر ان کو روئیں گے تو شاید ہم کچھ اور سمجھے جائیں گے یا اگر ان سے محبت کا اظہار کریں گے تو شاید یہ غلط بات ہو جائے گی اور یہ تو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کرنا مجھے یہ بھی بڑے جیپ سے لگتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہیپی نیو اسلامی کیا ہیپینس آپ یہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کا یہ سال خیریت سے اور خوشیوں کے ساتھ گزارے یا ایمان کے ساتھ گزارے یا آپ کو جو آپ کی دعائیں ہیں یا خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں لیکن ہیپینس کا کیا کونسپٹ ہے جن کے ذریعے آپ کو دین ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی آل پر ان کی فیملی پر اگر ان دنوں میں ظلم ہوا تو آپ ان دنوں اسی مذہب کے پیروکار ہوتے ہوئے آپ اس سال جس کے وسیلے سے یہ مذہب ملا ان کے خاندان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہیپی نیو یہ یہ ایک نیا فیشن چلا ہے ہیپی نیو اسلامی کیا پلیز اگر اتنی ہیپینس ہے تو تھوڑا سا اس کو سنبھال کر رکھ لیں کچھ گزرنے کے بعد آپ سیلیبریٹ کر لیں اور پاگل ہو جائیں خوشی میں موسیقی 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 میں پھر وہی بات کروں گا ہمیں اس تاثب سے اور ان چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہئے ہمیں ہمارے لئے صحابہ بھی موتبر ہیں ہمارے لئے اہلِ پیت محمد و آلِ محمد بھی موتبر ہیں اس لئے کہ ان سب کا تعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ہر اس چیز کو نگیٹ کر کے آپس میں ایک ہونا پڑے گا جس کو بیسیکلی طاقت بنا کے بہت ساری جو ہے نا فورسز ہم لوگوں کو ڈیوائٹ کر رہی ہیں نبی پاک ہم سب کے ہیں ہمیں سب کو ان کی خوشیاں منانی چاہئی ہیں ہم سب کو ان کا غم منانا چاہئی ہے اور ان ہستیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہئی ہے جن کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ بات کہنا کہ اچھا بھئی آپ تو دنیاوی کام کر رہے ہیں آپ تو ایکٹر ہیں آپ تو اچھا بس دن پر شوٹنگ کر کے آئے رات کو آپ نے یہ پریچنگ شروع کر دی اچھا بھائی ہے اچھا بھائی ہے وہ ہماری جاب ہے وہ ہمارا کام ہے ہم اسی سے روزی روٹی ہے وہ ہم کماتے ہیں آپ جس طرح کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ میری جاب ہے آپ کسی کے دل میں جھاک کر نہیں دیکھ سکتے کہ کسی کے اندر کس کے لئے کتنی محبت ہے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مسجد کی صفوں پر بیٹھ کے جس کے اندر کتنے بڑے بڑے شیطان چھپے ہوئے ہیں پر چھوڑ دیجئے خدا کا واسطہ کہ کون اللہ سے کتنا قریب ہے کون کتنا مسلمان ہے کون کتنا کافر ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے اور اپنے آپ کو صداری ہے میں اپنے آپ کو صدارنے کی گوشش کرتا ہوں آپ اپنے آپ کو صدارنے کی گوشش کریں اور دوسروں کے ایمان پر خدا کا واسطہ فتفے لگانے چھوڑ دیجئے اور جو بھی جو بھی اسلامی دے ہو یا ابن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہو کے دنوں بھی ہیں ان کو بھی آپ ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھئے اور اس میں بھی آپ کو ایسی بات نہ کریں کیونکہ یہ ہمارے دین میں ہے کہ اگر آپ کسی کے بڑوں کو برا کہیں گے تو وہ پھر آپ کے بڑوں کو رسی پروکل میں برا کہیں گے اور ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہماری بزرگ ہستیوں کو ہماری معتبر ہستیوں کو کوئی برا کہیں ہمارے جذبہ ایمانی پر آجاتی ہے ہم باگل ہو جاتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیوں کسی کے کی ہستیوں کو برا کہیں جب آپ ریٹرن میں عزت آپ عزت دیں گے تو وہ آپ کو ریٹرن میں عزت دیں گے تو پلیز میرا آپ لوگوں سے پہر رہا ہم ہے کہ خدا کا واسطہ یہ جو ہماری فرقہ بازی ہے اس سے نکل کے ایک بہت خوبصورت مذہب ہے جس کو ہم نے بہت خوفناک شکل دے دی ہے چاہے وہ محرم کے دن ہو یا چاہے وہ کوئی بھی دن ہو پلیز آپ اس سے بالتر ہو کے سوچئے کہ یہ کسی ایک فرقہ کے دن نہیں ہے یہ سب کے دن ہے ہم سب کو ساتھ آگے بڑھنا ہے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے آلریڈی بہت بہت کھو چکے ہیں ہم لوگ فرقہ بازی کے نام پہ اور گروہ بندی کے اور صوبائیت کے نام پہ اب ہمارے ایکسٹرنل فورسز اتنی زیادہ سٹرونگ ہیں ہمارے ملک کے اگنسٹ کہ ہمیں جب تک ہم خود ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ میں سکرول اپ کروں گا تو مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو نیگٹیو باتیں کر رہے ہوں گے کیونکہ نو وہ نہیں پہلپ یہ منفی سوچ اور نیگٹیو روئیہ ہیں آپ کے جو آپ کے پچپن سے آپ کے دماغوں میں بیٹھ کے ہیں وہ اتنی آرام سے تبدیل نہیں ہوتا ہے اتنی آرام سے چینج نہیں ہوں گے اور وہ ہر مذہب اور ہر فقر میں میں کسی کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا وہ ہر جگہ ہیں میں صرف ان لوگوں کو ایک بہت ہی جنیرک بات کر رہا ہوں ان سب لوگوں کے لیے کہ پلیز اب سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسری کی بزرگ ہسیوں کو ایک کو رسپیکٹ دیں کچھ ہسیاں ایسی ہیں جو سب کی ہیں ٹھیک ہے اس پہ کسی کی جارہ داری نہیں ہے اس پہ صرف بغض اور صرف آپ اپنے اندر انیسیسری آپ کے نارجے ہمیشہ سے نفرت بیٹھی ہوتی ہے کسی کے لیے وہ نکال کے صرف تھوڑا سا ریشنل ہو کے سوچیں تو بڑے مسئلے آسان ہوں گے اور بہت ساری گتھیاں سلجیں گے اور بہت ساری الجنوں کا حد ملے گا بہت بہت سکریہ آپ لوگوں کا اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھے یہاں میسیجز کر رہے ہیں جسنا جامن آئینے کا محرم شیعہ کے لیے نہیں ہے مسلمان پہ فرزہ بہت بہت شکریہ for understanding what I was saying and let me have a look at these friends who want to come on live with come on live with me for this conversation wait 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 کس کو لوگمہ جی alright i don't know how to do it i don't know how to do it trying to what are you what are you what are you what are you waalikums 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 achat i think it's been disconnected okay let's see who else is there achat 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 or موسیقی 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 موسیقی